بار بار موکی کھانے کے باقی جود پاکستان بھارت سے علجنے کی ہماکت کر رہا ہے ایک طرف ایلے سی تو دوسری طرف ایلو سی بھی سلک رہی ہے باجوا کی کار سینہ پھر بارٹر پر گولا بارو جھٹا رہی ہے اپنے رہنوما چین کے اشارے پر پاکستانی فوج نے پیو کے میں ٹانک ریجمنٹ تینات کر دی ہے سکردو ائر ویس پر بھارے کے بومبر بھی لگائے گئے ہیں اور پورے لائن آف ایکچول کنٹرول پر پاکستان نے یدھ کے حالات بنا دیا ہے مطلب دونوں ہی مورچے پر بھارت اس وقت گشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں گھر میں نہیں دانے اور امما چلی بھنانے جو پاکستان ابھی گلے تک کرز میں ڈوبا ہے پیسے کے ابحاف میں سرکاری گاڑیوں کا پیٹرول سوک چکا ہے جسے کٹورہ فیلانے پر چین دو چار پیسے دیتا ہے وہ بھارت کو یدھ کی دھمکی دیتا ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ باجوا کی کائر فوج بورڈر پر ٹینک تنات کر رہی ہے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ پیوکے میں ٹینک رجمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے یعنی چین کے شارے پر پاکستان نے ایک بار پھر سے بھارت سے پٹنے کا من بنا لیا ہے دیکھئے ایک طرف لسی سیاتی خبر نے 130 کروڑ دیشواسیوں کو گرف سے بھر دیا کیلاش پروت پر ہند کے ہمویروں کے دھمک سے چین کی چولے ہل گئی ہیں وہیں لائن آف کنٹرول پر پاکستان بارودی ساجش رچ رہا ہے بیتے کچھ دنوں میں پاکستان نے پنچ کے دگوار سیکٹر منکورٹ سیکٹر، بالاکورٹ سیکٹر، منڈھر سیکٹر میں سیز فائر توڑا تو بھارتی سینہ نے پاکستان کی کئی چوکیوں کو تبھا کر دیا دو سے تین پاکستانی سینکوں کو مار گرائیا مطلب اپنے باؤس جن پنگ کے اشارے پر پاکستان ایک بار پھر بھارت کو اکسا رہا ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان چائنہ سے ہووزدر توپ خرید رہا ہے پاکستانی آرمی 236 SS15 ہووزدر توپ کو چائنہ کی نورڈن کمانڈ انڈسٹریز سے خریدنے والی ہے پتائے جاتا ہے کہ باجوا کی سینہ ان توپوں کو خرید کر لائن آف ایکچول کنٹرول اور انٹرناشنل بارڈر پر تینات کرے گی اس کے علاوہ پاکستان چین سے بیلون بانڈ سپائی رڈار خریدے گا اور اسے لے سی پر تینات کر بھارتی سینیکوں کی گتیویدیوں پر نظر رکھے گا تاکہ موقع ملتے ہی آتنکیوں کی گھسپیٹ کرائی جا سکے چین سے پاکستان نے پچھلے کچھ دنوں میں 80,000 راؤنڈ سٹیل بولٹ خریدی ہیں کہنے کو یہ پاکستان کی چین کے ساتھ سودے بازی ہے لیکن یہ کٹورے میں ملی وہ کھیرات ہے جس کے بدلے چین پاکستان کے فوجیوں اور وہاں کی آوام کو زلیل کرتا ہے لیکن بھارت سے دشمنی کے نام پر دونوں ہی ملک ایک ہو جاتے ہیں جو پیوکے پاکستان سے آزاد ہونا چاہتا ہے جہاں کی آوام کو عمران پاکستانی نہیں مانتے وہاں بھی چین کی شہ پر پاکستان بھارت کے خلاف ساجش رچ رہا ہے جون کے مہینے میں پیوکے کے سکاردو ایر بیس پر چین کے لڑا کو بھی مان اترے تھے ایک مہینے میں چالیز جیٹ این فائٹر جیٹ کو سکاردو کے آسمان میں اڑان بھرتے دیکھا گیا اور جب سے ہمالے پر امبر کا سکندر بھرتی رافیل گرج رہا ہے تب سے پاکستان کے اور بھی پسینے چھوٹ رہے باجوا کی پٹھو سینہ کو کچھ نہیں سوج رہا گھبرہت کے مارے چین کے چیلو نے یہاں چائنیز جی ایف سیونٹین اور امریکہ سے بھیک میں ملے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کو تینات کر دیا اور پیوکے سے لے کر ایلو سی تا یہ پوری تیاری چمگادر چین کی ہتاشا کو درشاتی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر پٹنے کے لیے اکسا رہی ہے دیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ور